کوشش انسان کرتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے اور میں آج اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ایک ایک بڑی جدو جہد جو کہ دوزار تیرہ کے الیکشن سے شروع ہوئی اور اس کے بعد خاص طور پر جو ایک سو چھبیس دن دھرنے کے تھے جس میں ہر قسم کی مشکلات سے ہم گزرے وہ ایک جدو جہد اور پھر اس کے بعد اب تقریباً سوہ سال سے پینما کے لیے اسیمبلی کے اندر سے شروع ہوئے سڑکوں سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہنچیں تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ انسان تو صرف کوشش کر سکتا ہے یہ اگر یہ تکبر ہے ایک انسان میں کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وہ کامیاب ہے کامیابی اللہ دیتا ہے انسان کوشش کرتا ہے تو میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں اس لیے اپنے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے پاکستان کے لیے کیونکہ ہم وہ ملک جو اس کو بننا چاہیے تھا ایک عظیم خواب تھی پاکستان اسلامی فلائی ریاست علامہ اقبال کی سوچ تھی قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے قائد اعظم ایک کانسٹوچنس تھے ڈیموکرائٹ تھے اور سب سے بڑی بات کہ قائد اعظم قانون کی بالا دستی میں مانتے تھے رول آف لاؤ جیسے کہتے ہیں اور یہ ملک بننا تھا عدل اور انصاف کے لیے اگر یہ عدل اور انصاف کے لیے یعنی اسلامی فلائی ریاست نہیں بنی تھی تو ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں سے علیدہ ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا تو مجھے آج خوشی یہ ہے کہ جو میں امید رکھتا تھا کہ ایک دن ہمارے ہمارا ملک بھی وہ ایک عظیم وہ جو خواب تھی علامہ اقبال کی اس طرف جائے گا مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ اس اس پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے اور یہ کیا یہ کوئی میری اور نواز شریف کی لڑائی نہیں تھی میرا میں نواز شریف کی فیملی کو چالیس سال سے جانتا ہوں میرا اس سے کیا پرسل کوئی میرا تو اس نے کچھ نہیں لیا تھا نواز شریف نے باقی بھی جتے بھی سیاسی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی میں مخالفت کرتا ہوں میری ذاتی تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے ملک میں طبقاتی قانون ہیں ہمارا ملک اگر آگے نہیں بڑھ سکا تو اس کے لیے دو قانون بنے ہوئے ہیں ایک کمزور کے لیے ایک طاقتور کے لیے ہمارے ملک کا جو علمیہ ہے وہ یہ کہ کمزور آدمی کے لیے کمزور سکول کمزور آدمی کے لیے ہسپتال جدر چار چار لوگ بستر پہ ہیں کمزور آدمی کے بچے مار رہے ہیں گندے پانی پینے کے بماریوں سے جیل بھرے ہوئے کمزور لوگوں سے آٹھ دن میں نے جب جیل میں گزارے صرف غریب لوگ مجھے وہاں نظر آئے اور اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو میں اسیمبلیوں میں دیکھتا ہوں ان کو ہمارا قانون ہاتھ ہی لگا سکتا کمزور آدمی بچارہ بھرا ہوئے جیلوں میں اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی حدیث ہے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر ایک قانون کمزور کے لیے اور ایک طاقتور کے لیے دنیا کے سب سے گریٹس لیڈر اللہ کے حبیب جو چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں جو چیز انہوں نے اس دنیا کے اندر اچیو کی ہے کسی نے نہیں کی تو وہ جب کہتے ہیں کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدر ایک قانون کمزور اور ایک طاقتور کے لیے تھا تو یہ ہماری تباہی کا باعث ہے